اردو اور عالمی عدب کے مشہور افسانے اور کہانیاں میں ہوں آپ کے ساتھ پسل سعید زرگا ویلیم شیکسپیئر کی مشہور کہانی وینیس کا سوداگر ترجمانگار سردار احمد علیق کتاب شیکسپیئر کی مشہور کہانیاں وینیس کے عظیم الشان شہر میں ایک یہودی رہتا تھا جو بہت مالدار تھا وہ سود کا کاروار بڑے پیمانے پر پھیلائے ہوئے تھا وہ عیسائی بیوپیاریوں کو کرز تو خوب بانتا تھا لیکن سود کی شرحہ ہمیشہ زیادہ ہی رکھتا تھا اس طرح اس نے اپنے پاس بہت زیادہ دولت جمع کر لی تھی اس یہودی کا نام شائلوک تھا سنگدلی اور لالچ میں اس کا جواب نہ تھا اپنے دیئے ہوئے کرز کو واپس لینے میں ایسی سختی غیر شریفانہ اور سنگدلانہ حرکتیں کرتا کہ سارے نیک اور رحمد لوگ کام چاہتے اور شائلوک سے نفرت کرنے پر مجبور ہو جاتے انہی نیک لوگوں میں ایک شخص انٹونیو بھی تھا انٹونیو بہت زیادہ امیر تو نہ تھا لیکن اس قابل تھا کہ دوسروں کو وقت ضرورت کرز دے سکے لیکن اس میں ایک خوبی یہ تھی کہ قرض بغیر سوت کے دیا کرتا تھا انٹونیو کو خاص طور سے شائلوک کی سوت خوری اور سنگدلی سے نفرت تھی لالچی یہودی اور فیاز سوداگر انٹونیو میں اسی وجہ سے اندر ہی اندر ایک قسم کی دشمنی چلی آ رہی تھی کبھی کبھی بازار میں شائلوک اور انٹونیو کی ملاقات بھی ہو جاتی اور تب انٹونیو اس کو بڑی لانت پلاہ مت کرتا اور بڑی شرائع سوت پر قرض دینے پر اسے مجرم قرار دیتا شائلوک بظاہر صبر کے ساتھ سب کچھ سن لیتا لیکن دل ہی دل میں انٹونیو کے خلاف کیناو انتقام کے جذبات پروان چڑھتے رہتے انٹونیو کی دریہ دلی مہربانیوں اور اس کے ہمدردانہ رویے کے سب موطرف تھے وہ مہربانیوں سے اکتانا تو جانتا ہی نہ تھا قدیم رومہ والوں کا احساسِ عزت و شرافت اس میں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا یوں تو شہرگار خاص و عام اس سے محبت رکھتا تھا لیکن وینیس کا ایک شریف نوجوان برسانیو اس کا بڑا یارِ غار تھا ہر شخص تھوڑے بہت ورسے کا مالک تھا لیکن تھاٹ باٹ اپنی حیثیت سے کہیں زیادہ بڑھائے ہوئے تھا نتیجے میں قرض کی ضرورت رہتی تھی اور اس کے لیے انٹونیو کی مدد ہر وقت شامل حار رہتی تھی ایک دن بسانیو نے انٹونیو کے پاس جا کر کہا کہ میں اپنی مالی حالت اچھی بنانی کی خاطر ایک مالدار عورت جس کو میں بے حد چاہتا بھی ہوں شادی کرنا چاہتا ہوں اس عورت کے باپ کا انتقال ہو چکا ہے اور وہ اپنی اس اکلوتی بیٹی ہی کو ساری جائدہ لکھ گیا ہے جب اس کے باپ زندہ تھے میرا آنا جانا اس کے گھر میں تھا اور جب میری آنکھیں اس عورت سے چار ہوئیں تو مجھے محسوس ہوا کہ وہ مجھ سے شادی کرنا پسند نہ کرے گی لیکن پیسے کی کمی کی وجہ سے ایک مالدار عورت کا عاشق ہونے میں ایسا سے کمتری محسوس کرتا ہوں بسانیوں نے اس سلسلے میں مزید ایک مہربانی کی درخواست کی اور انتونیوں سے تین ہزار ڈکت وینس کے سکھ کے بطور قرض مانگیں اتفاق ایسا کہ انتونیوں کے پاس اس وقت اس قدر رقم موجود نہیں تھی لیکن اس کے جہاز مال و ازباب سے لدے ہوئے بندرگاہ پہنچنے والے تھے اس لیے انتونیوں نے اپنے دوست کی ضرورت پوری کرنے کے لیے یہودی سوٹ خور شائلوک سے اپنے آنے والے جہازوں کی زمانت پر قرض پاگا اس مقصد سے شائلوک کے گھر انتونیوں کے ساتھ بسانیوں بھی گیا تھا تین ہزار ڈکٹ پر جتنا سوٹ چاہیے شائلوک لگا لے اس بات کی اجازت بھی انتونیوں نے دے دی لیکن قرض فوراں مل جانے کی درخواست کی شائلوک نے اپنے دل میں سوچا کہ اگر اس نے ایک بار انتونیوں کو کولے سے پکڑ لیا تو وہ اپنی پرانی دشمنی اور عداوت کا گن گن کر بدلہ لے سکتا ہے اس نے یہ بھی سوچا کہ انتونیوں یہودی قوم سے نفرت کرتا ہے قرض بلا سود دے دیا کرتا ہے اور سوداغروں میں میرا اور میرے نفع کے سودوں کا جنہیں وہ سود کہتا ہے تمسخر اڑاتا ہے ایسی حالت میں یہودی قوم پر لانت ہے اگر وہ اسے اس وقت جانے دیں انتونیوں نے شائلوک کو سوچ بیچار میں ڈھوپا دیکھ کر بے چینی سے کہا شائلوک سنتے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں کیا تم مجھے روپیہ قرض دوگے اس کے جواب میں یہودی نے کہا تجربہ کار انتونیوں تم نے میرے روپیے اور زیادہ سود کے لیے ہمیشہ میرا مساک بڑایا میں تمہاری باتیں صبر کے ساتھ سنتا رہا کیونکہ صبر کرنا ہماری قوم کا خاصہ ہے لیکن تم کو صبر نہ آیا اور مجھے کافر بنایا اور گلہ کاٹنے والا کتہ بنایا یہاں تک کہ میرے کپڑوں پر تھوکا اور مجھ پر پاؤں سے اس طرح انشاءالہ کیا جیسے کہ میں واقعی کوئی کٹ کھننا کتہ ہوں خیر اب معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں میری مدد کی ضرورت آ ہی پڑی اور تم اس کے لیے میرے پاس آئے ہو کیا کتے کے پاس روپیہ ہوتا ہے کیا یہ ممکن ہے ایک کٹ کھننا کتہ تین ہزار ڈکٹ کرس پر دے سکے کیا میں عدب سے جھک کر یہ کہنے کی جرعت کروں کہ عالی جناب نے پچھلے بدھ کو مجھ پر تھوکا تھا تمہاری ان آیتوں کے لیے ممنون ہو کر میں تمہیں روپیہ قرض دیتا ہوں اینتونیو نے جواب دیا یہ بالکل ممکن ہے کہ میں پھر تم کو اسی طرح مقاتب کروں تم پر تھوکوں یا تم سے نفرت کروں اگر تم مجھے یہ روپیہ قرض دینا چاہتے ہو تو بہیسیت ایک دوس کے نہ دو بلکہ باعتبار ایک دشمن کے دو تاکہ اگر میں معاہدے کو پورا نہ کر سکوں تو تم اس کا تعوان حاصل کر سکو شائلاؤگ نے لہجہ بدلتے ہوئے کہا واہ دیکھو تو سہی تم کس قدر جوش میں آ رہے ہو میں تو تم سے دوستی پیدا کرنا چاہتا ہوں اور محبت سے پیش آنا چاہتا ہوں میں ان ظلتوں کو بلا دینا چاہتا ہوں جو تمہارے ہاتھوں اٹھائیں اس لیے تمہاری حاجت ضرور پوری کروں گا اور ساتھی روپیہ کا کچھ بھی سود نہ لوں گا اس ظاہری ان آیات اور مہربانیوں سے انٹونیو بہت حیران ہوا دوستی کی اس فضاء کو پیدا کرنے کے لیے شائلاؤگ نے دوبارہ کہا تین ہزار بغیر سود تم کو دیتا ہوں آپ اتنی مہربانی فرما دیں کہ مزاگ کے طور پر کسی وکیل صاحب کے سامنے اس معاہدے پر دستخط کر دیں کہ اگر وقت مقررہ تک یہ روپیہ نہ دہو سکا تو شائلاؤگ کو اختیار دیتا ہوں کہ جس جگہ سے شائلاؤگ چاہے میرا گوشت کاٹ سکتا ہے انٹونیو راضی ہو گیا بسانیو نے انٹونیو کو بہت منع کیا کہ وہ اس قسم کا معاہدہ نہ کرے لیکن انٹونیو اس یقین پر کہ اس کے مال بردار جہاز اس وقت مقررہ سے کبل ہی آ جائیں گے معاہدہ کر ہی لینا چاہتا تھا بسانیو اور انٹونیو کی گفتگو سن کر شائلاؤگ نے کہا ابراہیم کی قسم تم عیسائی لوگ بڑے وہمی ہو دوسروں پر سختی سے پیش آتے ہو اس لیے دوسروں کے خیالات اور نیک ارادوں پر بھی شک و شبہ کرتے ہو یہ سوچو کہ اگر وقت پر روپیہ مجھے واپس نہ ملا تو انٹونیو کا گوشت ایک پانڈ میں لے کر کیا کروں گا وہ بھیڑ بگری یا گائیں کے گوشت کے ٹکڑے کے برابر بھی تو قیمت نہیں رکھتا میں حقیقت میں انٹونیو سے دوستی کرنا چاہتا ہوں اگر وہ پسند کرتا ہے تو بہت اچھا ہے نہیں تو الویدہ چلتے چلتے محبت اور دوستی کی بنابر کہتا ہوں کہ مجھ کو تم غلط نہ سمجھو مسانیو نے پھر بھی انٹونیو کو ایسے خوفناک مہائدے پر دستخط کرنے سے رکا انٹونیو اس مہائدے کو ایک عاملی مزاق سمجھ رہا تھا اس لئے ان فہمائشوں کے باوجود اس نے اقرار نامے پر دستخط کرتی ہے مسانیو جس مالدار عورت سے شادی کرنا چاہتا تھا اس کا نام پورشیا تھا وہ جتنی خوبصورت تھی اتنی ہی خوبصیرت بھی تھی وہ پورشیا سے کسی طرح بھی کم نہ تھی جس کا ذکر کتابوں میں ملتا ہے یعنی وہ جو کیٹو کی بیٹی اور بروٹس کی بیوی تھی جب انٹونیو نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر مسانیو کو روپیہ مہیا کر دیا تو وہ بڑی دھوم دام سے گریٹسیانو نام کے ایک آدمی کے ساتھ بیلومونٹ روانہ ہو گیا مسانیو کو عشق جتانے میں دیر نہ لگی اور وہ اس میں کامیاب بھی ہوا تھوڑی ہی عرصے میں پورشیا اس سے شادی کرنے پر رضا مند ہو گئی بسانیو نے اس حقیقت کا اعتراف پورشیا کے سامنے کیا کہ میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے لیکن خاندانی اور پیدائشی شرافت ضرور ہے جس پر میں ناس کر سکتا ہوں پورشیا بھی اس کی صفتوں اور خوبیوں کے خاطری محبت کرتی تھی کیونکہ دولت مند ہونے کی وجہ سے اس کو شوہر کے دولت مند ہونے کی تمنہ نہ تھی وہ حیاء کے ساتھ عجیب اور غریب انداز میں بولی کہ اگر میں ایک ہزار گناہ خوبصورت اور دس ہزار گناہ زیادہ دولت مند ہوتی تب بھی میں تمہاری بننے پر اپنے آپ کو بائی سے فخر سمجھتی ان الفاظ کے ساتھ پورشیا نے ان کے ساری جتاتے ہوئے کہا میں ایک بے تعلیم بے تربیت اور بے سلیقہ لڑکی ہوں لیکن ابھی وقت ہے کہ میں سب کچھ سیکھ سکتی ہوں میں آپ کی حکم کی بجاوری اپنے لیے بائی سے عزت و افتخار سمجھوں گی میں خود اور جو کچھ میرا ہے وہ سب آج سے آپ کا ہو چکا ہے یہ گھر یہ نوکر اور میں خود تمہاری ہو چکی ہوں اور یہ سب چیزیں اس انگوٹی کے ساتھ آپ کے حوالے کرتی ہوں یہ کہتے ہوئے اس نے ایک انگوٹی بسانیوں کے ہاتھ میں ڈال دی بسانیوں شریف پورشیہ کو دولت مند ہونے کے باوجود اس طرح کا سلوک اور برتاؤ کرتے دیکھ کر ممنونیت اور استعجاب کے احساس سے اس قدر مغلوب ہوا کہ اس راحت اور محبت کا اظہار اس کے جو دل میں تھا شکر گزاری کے چند ٹوٹے پوٹے الفاظ ہی میں کر سکا اس نے انگوٹی اس کے ہاتھ سے لے لی اور اسے کبھی اپنے پاس سے ناجدہ کرنے کا وعدہ کیا پورشیہ کے اس نازوعدہ کے ساتھ بسانیوں کی تابدار بیوی بننے کا منظر پورشیہ کی خادمہ نریسہ اور بسانیوں کا خادم پریسانیوں دیکھ رہے تھے اور ان دونوں نے بھی اپنے پہلے سے کیا ہوئے سچے اہد و پیمان کی کہانی دونوں آقاؤں مالکہ کو سنا کر شادی کی اجازت چاہی جو انہیں بخوشی مل گئی اینیسی حالت میں قاسد بسانیوں کے پاس خط لے کر پہنچا اس خط میں بڑی خوفنا خبر درش تھی بسانیوں کا چہرہ خط پڑتے وقت ایسا زرد اور فق ہو رہا تھا جیسے کہ اس کے کسی رشتے دار کی موت کی تلعہ لکھی ہوئی ہو آخرگار اس سکوت کو توڑتی ہوئی پورشیہ نے اس کے رنج و علم کی وجہ دریافت کی جواب میں بسانیوں نے پہلے خط کا پس منظر سمجھایا کہ تم کو میں بتا چکا ہوں کہ میری دولت صرف وہ خون ہے جو میری رگوں میں دوڑا ہے لیکن یہ بتانا بھولی گیا کہ میں نے ایک پرانے موسن اور مشفق اینٹونیو سے کرز بھانگا تھا اس نے میرے خاطر شائلوک یہودی سے اس عمر کا مہاہدہ کر لیا کہ اگر مقررہ وقت تک میں روپیہ واپس نہ کر سکا تو ایک پانڈ گوشت اینٹونیو کو اپنے جسم سے کٹ کر دینا پڑے گا اس کے بعد وہ خط بسانیوں نے پڑھنا شروع کیا جس کے الفاظ حضب زید تھے پیارے بسانیوں میرے جہاز سب کے سب گم ہو چکے ہیں یہودی سے روپیہ کے لیے جو میں نے اقرار نامہ کیا تھا اسے اب پورا کرنا ہوگا اور چونکہ اسے پورا کرنے میں میرا زندہ رہنا ناممکن ہے اس لیے میں چاہتا ہوں کہ مرتے وقت تمہاری صورت دیکھ سکوں پھر بھی تمہیں سلسلے میں اپنی مرضی سے کام لینا اگر میری محبت تمہیں یہاں آنے پر راغب نہ کر سکے تو اس خط کی ترغیب میں آنا بھی کچھ ضروری نہیں ہے پورشیا نے خط سنتے ہی فوراں بسانیوں سے اس کی مہربان اور نیک دل دوست کی خبر گیری اور اس کی مدد کے لیے جانے کو کہا ساتھ ہی کرز لی ہوئی رقم سے بیس گنا رقم بھی بسانیوں کو دی اور یہ بھی کہا کہ میری تمہاری محبت میں اس قیمتی قربانی کے بعد اور اضافہ ہوگا پورشیا نے کہا کہ تمہارے جانے سے قبل میری اور تمہاری شادی ہو جانا چاہیے تاکہ میری دولت پر تمہارا جائز قبضہ ہو جائے اس طرح ان دونوں کی شادی کے ساتھ ساتھ گریشیانو اور نریسا کی بھی شادی ہو گئی ان مرحلوں سے گزر کر بسانیوں اور گریشیانو تیز قدمی سے وینس شہر کی طرف چل پڑے جہاں پہنچنے پر انتونیوں سے ان کی ملاقات قید خانے میں ہوئی بسانیوں جو روپیہ ساتھ لے گیا تھا اس میں سے یہودی کو رقم ادا کرنے کی پوری کچھچکی لیکن وہ ظالم کسی طرح راضی نہ ہوا مقررہ دن گزر جانے کا بہانہ کرتا رہا اور انتونیوں کے جسم سے ایک پانڈ گوشت ہی لینے کا تقاضی کرتا رہا یہ خوفناک مقدمہ ڈیوک آف وینس کے عدالت میں پہنچا ادھر پورشیا نے رخصت کے وقت بسانیوں سے کہا تھا کہ اپنے اتنے اچھے اور نیت دوست کو واپسی میں ساتھ لانا نہ بھولا اور بسانیوں کی مرضی کے مطابق سب کچھ کرنے اور فرماورداری کا حق ادا کرنے میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھوں گی وغیرہ باتیں کی تھی لیکن اپنے شہر کے چلے جانے کے بعد پورشیا نے حالات اور واقعات پر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچی کہ اپنے شہر کے دوست کے لیے سے بھی کچھ ہاتھ پاؤں ہلانا چاہیے پورشیا کا ایک رشتدار مشیر قانونی تھا جس کا نام بلائریو تھا پورشیا نے اس کو ایک خط کے ذریعے سبھا لکھ بھیجا اور قانونی مشورے کے ساتھ ضروری اشیاء عدالتی پشاک بھی مگوائی ایک قاسد فوراً یہ سب ضروری سامان لے کر بلائریو کے پاس سے واپس آ گیا اس کے بعد پورشیا نے خود کو اور اپنی خادمہ نریسہ کو مردانہ لباس میں بلبوس کیا اور پھر نریسہ کو ہمراہ بطور منشی کے لے کر ونس روانہ ہو گئی جہاں اسی روز اس مشہور مقدمے کی بحث کا دن تھا ونس کے سینٹ ہاؤس میں ڈیوک اور سینٹروں کے اجلاس میں مقدمے کی سماع شروع ہونے والی تھی کتنے میں پورشیا اندر داخل ہوئی اور بلائریو کا وقت پیش ادالت کیا جس میں اس لائق قانوندان نے لکھا تھا میرا خود کا ارادہ آئنٹونیو کی صفائی میں آنے کا تھا لیکن بوجہ آلالت میں نہیں آسکا اس لیے ملتمیس ہوں کے نوجوان بیلدسار کو یہ نام اس نے پورشیا کے لیے لکھا تھا اس کی طرف سے وکیل ہونے کی اشازت دی جائے لیکن ساتھ ہی ایسے جوان اجنبی کی شکل و شبہات اور اس پر قانوندانوں جیسی پوشا اور بڑی سے وک پینے دیکھ کر بڑا اچھمبہ ہوا مقدمے کی سماعت شروع ہوئی پورشیا نے ایک نظر پوری عدالت پر دوڑائی اس کو بے رحم یہودی شائلوک اور بسانیو نظر آئے پورشیا کے مردانہ لباس کی وجہ سے بسانیو اسے بلکل پہچان نہ سکا وہ اپنے دوست اینتونیو کے پاس بڑے قلق اور استراب میں کھنا تھا سب سے پہلے پورشیا نے یہودی شائلوک کو مخاطب کیا اور اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے کہ وینس کے قانون کے مطابق وہ تاوان مقررہ کا مستحق ہے کچھ ایسی شیری بیانی سے رحم و کرم کی شریفانہ صفت کی تعریف کی کہ شائلوک کے بجائے کوئی اور ہوتا تو اثر لیے بغیر نہ رہتا پورشیا نے کہا کہ رحم بارش کی اس ہلکی پھوار کی معنی ہے جو آسمان سے زمین پر گرتی ہے رحم میں ایک دہری برکت ہوتی ہے کیونکہ اس سے رحم کرنے اور رحم حاصل کرنے والے دونوں کو برکت حاصل ہوتی ہے بادشاہوں کو تاج سے بھی بڑھ کر یہ بات شائعہ نے نشان ہے کہ وہ خدا کا سایہ بن کر رہے لیکن عرضی طاقت خدای طاقت کے اس قدر قریب پہنچتی ہے جتنا انصاف میں رحم سے کام دیا جائے اس نے شائلوک کو یہ بات یاد دلائی کہ جس طرح ہم سب اپنی دعاوں میں رحم کے طلبگار ہوتے ہیں اسی طرح ہمیں لازم ہے کہ اس دعا سے رحم کرنے کی عادت سیکھیں مگر شائلوک نے اسے جو جواب دیا وہ یہی تھا کہ میں تو تاوان مقررہ حاصل کرنا چاہتا ہوں پورشیا نے سوال کیا کیا وہ روپے آدھا کرنے کے ناقابل ہے اس پر برسانیو نے فوراں جواب دیا کہ میں تین ہزار کی رقم کئی گناہ کر کے دے سکتا ہوں شائلوک نے انکار کیا اور انتونیو کے جسم سے ایک پاؤنڈ گوش دھی لینے پر مصر رہا بسانیو نے نوجوان وکیل سے درخواست کی کہ قانون کی مدد سے موہائدے کو دیکھیں شاید کوئی مائنے مطلب میں فرق نکل سکے پورشیا نے جواب میں کہا کہ قوانین ایک بار قائم ہو چکے ہیں ان میں کسی طرح کوئی تبدیلی پیدا نہیں کی جا سکتی شائلوک نے یہ جو سنا تو خوشی سے اچھل بڑا اور سمجھا کہ وکیل اس کی طرف داری کر رہا ہے کہنے لگا دینیل انصاف کرنے آیا ہے اے دانا نو عمر منصف میں تمہاری کیوں کر عزت کر سکتا ہوں تم تو اپنی شکل و صورت کی نزبت عقلی طور پر بہت عمر رسیدہ نظر آتے ہو پورشیا نے شائلوک سے اقرار نامہ دیکھنے کی اجازت چاہی اور اسے پڑھنے کے بعد کہنے لگی تعوان پختہ ہو چکا اس کی روح سے یہودی اس بات کا مستحق ہے کہ انتونیو کے دل کے قریب کسی مقام سے ایک پونڈ گوشت کٹ لے اس کے بعد اس نے شائلوک سے پھر رحم کی درخواست کی اور اس اقرار نامے کو چاک کر دینے کی اجازت چاہی لیکن شائلوک نے اپنی روح کی قسم کھا کر کہا کہ زبان انسانی میں وہ طاقت موجود نہیں جو مجھے اپنے ارادے کو بدلنے پر آمادہ کر سکے پورشیا نے انتونیو سے کہا تم اس کی چھوڑی کے لیے اپنی چھاتی کو تیار رکھو شائلوک اپنے تیز لمبے چھوڑے کی بار اور تیز کر رہا تھا اس دوران انتونیو سے اس کی آخری خواہش دریافت کی گئی جس پر اس نے کہا کہ میں اس کے سوا اور کیا کہوں کہ میں اپنی موت کے لیے آمادہ ہوں پھر اس نے بسانیو کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر الودہ کہا اور کہا کہ اس کا غم نہ کرنا کہ تمہاری خاطر میں اس مصیبت میں مبتلا ہوا ہوں میرا ذکر اپنی قابل عزت بیوی سے کرنا اور کہنا کہ میری تم سے کس قدر محبت تھی بسانیو نے جواب میں کہا کہ انتونیو میری شادی جس عورت سے ہوئی ہے وہ گو کہ مجھے جان سے بھی زیادہ عزیز ہے لیکن تمہاری جان کے آگے میری اپنی زندگی اپنی بیوی کی زندگی بلکہ ساری دنیا بے حقیقت نظر آتی ہے اگر تم بچ سکو تو میں سب کچھ ہاتھ سے دینے اور سب کچھ اس شیطان کے آگے قربانی کرنے کو تیار ہوں پورشیا ان دونوں کی گفتگو وکیل کے بھیس میں کھڑی سن رہی تھی وہ ناراض تو نہیں ہوئی لیکن صرف اتنا بسانیوں سے بولی تمہاری بیوی اگر تمہاری زبانی یہ الفاظ سن پائے تو وہ ان کے لیے تمہاری شکر گزار تو نہ ہوگی پھر گریشینو جو ہر بات میں اپنی آقا کی نقل ضرور اتارتا تھا کہنے لگا میری جس عورت سے شادی ہوئی ہے کاش وہ آج آسمان میں ہوتی تاگہ آسمانی طاقتوں سے منت سماجت کر کے اس کٹ کھنے یہودی کے مزاج کو بدلوا سکتی منشی کے بھیس میں فوراں نریسہ بولی کہ شکر کرو یہ الفاظ تم نے اس کے پیٹ پیچھے کہے وانا دونوں میں کھٹ پٹ ہونا یقینی تھی شائلوک بیتابی سے بولا ہم سب وقت ضائع کر رہے ہیں آپ بہربانی سے اپنا فیصلہ سنا دیجئے اس پر عدالت اچانک سناٹے میں ڈوب گئی نیک انتونیو کے لیے ہر شخص کا دل پریشان اور غمگین ہو رہا تھا پورشیا نے دریافت کیا کہ گوشت تولنے کے لیے کانٹا ترازو کچھ تیار ہے اور کوئی ڈاکٹر بھی قریب میں ہونا چاہیے ضروریہ ایسا نہ ہو کہ زیادہ خون نکل جانے سے انتونیو کی موت واقع ہو جائے شائلوک تو اسی طرح انتونیو کی موت چاہتا تھا بولا کہ اقرار نامے میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں ہے پورشیا نے کہا اقرار نامے میں اس کا ذکر نہ سہی لیکن تم ہی اتنی مہربانی کر دو شائلوک نے اس کا جواب صرف یہی دیا کہ اقرار نامے میں کہیں اس کا ذکر مجھے نہیں نظر آتا پورشیا نے کہا خیر انتونیو کے گوشت کا ایک پونٹ جو تمہارا ہوئی چکا تم اسے اس کی چھاتی پر سے کٹ سکتے ہو قانون اور عدالت دونوں اس کی اجازت دیتے ہیں شائلوک نے چلا کر کہا اے دانا اور نیک نہاد منصف آج تو دانیال انصاف کرنے آیا ہے اور چاگو کو جلدی جلدی تیز کرنے لگا اور انتونیو کی طرف دیکھ کر کہنے لگا آؤ تیار ہو جاؤ اسی دوران پورشیا بولی اے یہودی ذرا ٹھہرو ایک بات اس میں اور ہے اقرار نامے میں تجھے خون کا ایک کطرہ بھی دینے کا ذکر نہیں ہے الفاظ یہ ہے گوشت کا ایک پونڈ اس لیے یاد رکھ اگر ایک پونڈ گوشت کاٹنے میں تو نے عیسائی خون کا ایک قدرہ بھی باہایا تو وینس کے قانون کی روح سے تیری ساری جائدہ منقولہ اور غیر منقولہ ضبط ہو کر سلطنت وینس کے حوالے ہو جائے گی شائلوک سٹ پٹاسا گیا اس کے لیے یہ ممکن ہی نہ تھا کہ انتونیوں کا ایک پونڈ گوشت بغیر ایک کطرہ خون بھائے حاصل کر لے پورشیا کی اس دانائی اور قابلیت کی واہ واہ ہونے لگی یہودی گوشت تو حاصل کر سکتا ہے لیکن خون نہیں سینٹ ہاؤس کی طرف سے بھی صدائے دادو تحسین بلند ہوئی پریشانوں کو موقع بلا اس نے فوراں شائلوک ہی کا جملہ چست کر دیا اے داناؤ نیک نیاد منصب اب یہ یہودی دیکھ ڈینیل انصاف کرنے آیا ہے شائلوک نے جب دیکھا کہ میں اپنے ظالمانہ ارادے میں کامیاب نہیں ہو سکتا تو اس نے بڑے مایوسانہ لہجے میں کہا کہ میں صرف روپیہ ہی لینا منظور کرتا ہوں یہ سنتے ہی بسانیوں خوشی سے بھر گیا اور انتونیوں کو رہائی پاتے دیکھ کر فوراں بلا یہ لو روپیہ حاضر ہے لیکن پورشیا نے بسانیوں کو روکا اور کہا کہ سبر و تحمل سے کام لو یہودی کو سوائے تاوان کے اور کچھ نہیں دیا جا سکتا وہ ایک پونڈ گوش کٹنے کے لیے تیار ہو جائے اور ایک قطرہ خون کا نہیں نکلنے پائے اور ایک پونڈ سے کم زیادہ گوشد بھی نہ ہونے پائے اگر اس کام میں بال برابر بھی کبھی بیچی ہوئی تو قوانین وینس کی روح سے یہودی کو موت کی سزا دی جائے گی اور اس کی ساری دولت سینٹ زبط کر لے گی شائلوک چلایا میرا روپیہ مجھے دو اور میرا پیچھا چھوڑو بسانیوں نے روپیہ سامنے کرتے ہوئے کہا یہ لو میرے پاس ہے شائلوک روپیہ ہاتھ میں لینے ہی کو تھا کہ پورشیہ نے پھر جھبٹ کر روک دیا اور کہا کہ اے یہودی تجھ پر ایک گرفت تو ابھی باقی ہے وہ یہ کہ تُو نے وینس کے باشندوں میں ایک کی جان لینے کی سازش کی اور اس کے لیے تیری جائیدات گورمنٹ کی جانب سے زبط ہو چکی اب رہی تیری زندگی سو وہ ڈیوک موظم کے رحم و کرم پر ہے ان کے سامنے دوزانوں ہو کر معافی طلب کر اس پر ڈیوک نے شائلوک کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تجھے میں تیری درخواست سے پہلے ہی معافی دیتا ہوں تاکہ تمہارے اور عیسائیوں کے خیالات کا اختلاف نمائع ہو سکے ساتھ ہی یہ بھی فیصلہ دیتا ہوں کہ تیری آدھی جائیدات کا حق دارہ انٹونیو ہے اور باقی آدھی زبطے سرکار ہو چکی فیاز انٹونیو یہ فیصلہ سن کر بولا کہ میں اپنے حصے کی شائلوک کی دولت سے دست بردار ہوتا ہوں میں نہیں لوں گا لیکن شرط یہ ہے کہ شائلوک یہ دولت اپنی بیٹی اور شوہر کے نام لکھ جائے بات اصل میں یہ تھی کہ شائلوک کی اکلوتی بیٹی نے ایک عیسائی نوجوان لارنینزو سے جو انٹونیو کا دوستہ شادی کر لی تھی جس پر خفا ہو کر شائلوک نے اس کو اپنی جائیدات کے حق سے محروم کر دیا تھا یہودی رضا مند ہو گیا ایک طرف وہ بدلہ بھی نہ لے سکا اور ساری جائیدات سے بھی ہاتھ دو بیٹا اس کی ساری چالیں بیکار ہو گئیں کہنے لگا میں بیمار ہوں مجھے جلد میرے گھر جانے دیجئے وہیں قاغذ مہاہدے کا بشوا دیجئے گا میں دستخط کر دوں گا اور آدھی جائیدات اپنی بیٹی کے نام لکھ دوں گا ڈیوک نے کہا جاؤ دفع ہو قاغذ پہنچنے پر دستخط کر دینا اور اپنے ظلم سے باز آ کر اور توبہ کرنے کے بعد کبھی اگر عیسائی ہو گیا تو سرکار تیری آدھی دولت جو بطور جرمانہ ضبط کی گئی ہے واپس کر دے گی اس کے بعد ڈیوک نے انٹونیو کو بری کر دیا عدالت برخواست ہو گئی ڈیوک نے نوجوان وکیل کی ذہنت اور دانائی کی بڑی تعریف کی اور اسے کھانے پر اپنے یہاں مدعو کیا لیکن پورشیہ اپنی قیامگاہ پر اپنے شہر سے قبل ہی پہنچ جانا چھاتی تھی اس لیے اس نے اجسو انکساری کے ساتھ ڈیوک کا شکریہ دا گیا اور اپنی معذوری ظاہر کی کہ مجھے جلد از جلد مکان پہنچنا آئے ڈیوک نے افسوس کیا کہ قابل وکیل کے پاس وقت نہیں ہے اور پھر انٹونیو سے مخاطب ہو کر کہا موزز وکیل کو خوب دل کھول کر انام دو سچ پوچھو تو تمہاری جان انہی کی بدالت بچی ہے یہ کہہ کر ڈیوک اور اس کے سینیٹرز عدالت سے چلے گئے بسینیو نے پورشیہ سے کہا میرے قابل قدر نیک دوست آج آپ کی قابلیت اور دانائی کی بدالت ہم لوگ بڑی خطرناک اور سنگین سزاؤں سے بچے ہیں اس لئے میری التجاہ ہے کہ یہ تین ہزار کی رقم جو دینا تھی آپ ہی لے لیجئے انٹونیو نے بڑی احسان مندی اور محبت کا اظہار کیا اور زندگی بھری احسان نہ پھولنے کا وعدہ کیا پورشیہ کسی طرح ہمی روپیہ لینے پر راضی نہ ہوئی بسینیو نے کسی اور حدیعہ کی فرمائش کی درخواست کی جس پر پورشیہ نے اس کے دستانے مانگے اور کہا کہ یہ میں آپ کی خاطر پہل لوں گا اس بحرے سے پورشیہ وہ انگوٹھی بسانیوں سے حاصل کرنا چاہتی تھی تاکہ بعد میں گھر پہنچ کر تفریح ہو سکے دستانے اتارنے کے دوران پورشیہ نے بسانیوں سے کہا میں آپ کی محبت اور خوشی کے لیے آپ کی انگوٹھی لینے منظور کرتا ہوں بسانیوں بڑے پسو پیش میں پڑ گیا شرمندہ کے آپ کیا کریں کہنے لگا یہ انگوٹھی میں نہیں دے سکتا ہوں کیونکہ یہ میری بیوی نے مجھے دی تھی اور میں نے عہد کیا تھا کہ اسے اپنی انگلی سے کبھی الگ نہیں کروں گا ہاں اس کی جگہ وینس شہر کی سب سے قیمتی انگوٹھی خرید کر آپ کی نظر کرنے کو تیار ہوں پورشیہ نے یہ سنتے ہی ظاہراں ناراض کی دکھائی اور یہ کہتی ہوئی عدالت سے چل دی صاحب آپ مجھے ذکا رہے ہیں کہ ایک بکاری کو کس طرح جواب دیا جا سکتا ہے انٹونیو نے اسرار کیا کہ پیارے بیسانیو یہ انگوٹھی دے دو اپنی بیوی کی ناراض کی کے مقابلے میں تم میری محبت اور وکیل صاحب کی خدمت کو زیادہ اہم سمجھو بیسانیو ناشکرہ اور احسان فرموش ہونا پسند نہیں کرتا تھا اس لئے اس نے وہ انگوٹھی اتار کر پورشیہ کو دے دی یہ دیکھتے ہی نریزہ جو پورشیہ کی منشی بنی ہوئی تھی کب چھوکنے والی تھی اس نے مگریشیہ نے اسے انگوٹھی طلب کی اور اس نے اپنے آقا کی پیروی میں دے بھی دی یہ دونوں عورتیں واپسی پر راستے میں ہس رہی تھی کہ اپنے اپنے شہروں پر تحمت لگائیں گے کہ ضرور وہ کسی عورت کو انگوٹھیاں سپورٹ کر آئے ہیں پورشیہ جس وقت مکان کی طرف واپس ہوئی تو نیکی سے سرشارت تھی نیک کام انجام دینے کے بعد جو سچے خوشی حاصل ہوتی ہے وہ اسے حاصل تھی اس لیے وہ ہر ہر چیز کو دیکھ کر باغ باغ ہوئی جا رہی تھی اسے چاند اس سے پہلے کبھی اتنا چمکدار نظر نہ آیا تھا اور جب خوشنما چاند بادل کی اوٹ میں چھپ گیا تو اسے اپنے مکان میں دور سے جلتی ہوئی روشنی دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی وہ نریسہ سے مخاطب ہو کر بولی اس روشنی کو دیکھنا جو میرے حال میں جلتی نظر آ رہی ہے اس چھوٹی سی شما کی کرنے کہاں تک روشنی پھیلاتی ہیں اسی طرح اس شرارت اور مکر کی دنیا میں نیک کام چمکتا ہے پھر اس کو گھر سے موسیقی کی آواز آتی ہوئی سنائی تھی جس پر وہ کہنے لگی کہ میرا خیال ہے یہ موسیقی کی آواز دن کی بنیزبت اس وقت زیادہ خوشکوار ہے آخر کار پورشیہ اور نریسہ دونوں نے مکان پہنچ کر اپنے اپنے مردانہ لباس تبدیل کیے اور پھر اپنے زنانہ لباس میں شہروں کا انتظار کرنے لگیں جب بہت جلد ماں انتونیو کے آ پہنچے موسانیو نے اپنے عزیز دوست انتونیو کا تاروخ اپنی بیوی پورشیہ سے کرایا ابھی پورشیہ مبارک باد اور خوشامدید کے کلمات ہی ادا کر رہی تھی کہ نریسہ اور اس کے شوہر گریشانیو کے لڑنے جگڑنے کی آوازیں قریب کے کمرے سے آنے لے سب کی توجہ اس طرف مبزول ہو گئی پورشیہ نے اس جگڑے کی وجہ دریافت کی گریشانیو نے آگے بڑھ کر کہا محترمہ جگڑا ایک عدنہ سی شے کے لیے ہیں وہ گلٹی انگوٹھی جو نریسہ نے مجھے دی تھی اور جس پر ایسے الفاظ کندہ تھے جیسے کہ چاکو بنانے والوں کے چاکو پر ہوا کرتے ہیں یعنی کہ مجھ سے محبت کرو اور مجھے چھوڑ مت جاؤ نریسہ بولی کہ انگوٹھی کے الفاظ یہ اس کے قیمت کی کیا حقیقت ہے ساری بات تو تمہارے قسم کھانے کی ہے تم ہی نے کہا تھا کہ وہ انگوٹھی مرتے دم تک اپنے پاس رکھو گئے اب کہہ رہے ہو کہ وہ ایک وکیل کے منشی کو دے دی حالکہ میں خوب جانتی ہوں کہ تم اسے کسی عورت کو دے آیا ہو گریشانو نے ہاتھ کی قسم کھا کر اپنی سچائی کا یقین دلانا چاہا اس نے نریسہ سے پھر بھی کہا کہ جس کو انگوٹھی دی ہے وہ کوئی عورت نہیں بلکہ نریسہ ہی کے قد کے برابر کا ایک لڑکا جو نوجوان وکیل کا منشی تھا اسے اس کے مانگنے پر اس لیے انگوٹھی دی کہ اس کے وکیل نے انتونیو کی جان اپنی دانائی سے بچائی تھی پوٹشیا بولی گریشانو سراسر تمہارا قصور ہے تم نے اپنی بیوی کی پہلی دی ہوئی چیز کسی کو دی میں نے بھی بیسانیوں کو ایک انگوٹھی دی تھی لیکن دیکھو دنیا چاہے ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن بیسانیوں اپنے پاس سے انگوٹھی کبھی جدا نہ کرے گا گریشانو نے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ میرے آقا بیسانیوں ہی نے تو اس معاملے میں پہل کی تھی انہوں نے آج کی انگوٹھی اس نوجوان وکیل کو دے دی تب وکیل کے منشی نے مجھ سے میری انگوٹھی کی فرمائش کی اب صرف دکھانے کی خاطر پوٹشیا سخت ناراض نظر آئی ناراضگی کے لہجے میں اس نے بیسانیوں کو اس حرکت پر ملامت کی اور کہا کہ نریزہ صحیح کہہ رہی ہے آپ نے وہ انگوٹھی کسی عورت ہی کو دی ہے بیسانیوں اپنی پیاری بیوی کی ناراضگی سے بڑا دکھی اور پریشان ہوا اس نے اپنی عزت کی قسم کھا کر یقین دلانے کی کوشش کی کہ وہ انگوٹھی اس نے کسی عورت کو نہیں بلکہ اس نوجوان وکیل کو مجبوراں دی جس نے انٹونیوں کی جان بچائی تھی پھر اس نے پورا واقعہ وکیل کی فرمائش اور گفتگو کا سنایا اور کہا کہ پیاری نیک پورشیا میرا قصور معاف کر دو اگر تم خود وہاں موجود ہوتی تو یقیناً تم بھی وہ انگوٹھی مجھ سے لے کر اسے دے دیتی انٹونیوں جو اب تک یہ سب دیکھ رہا تھا بولا افسوس مجھ بدنصیب کی وجہ سے یہ تمام جھگڑے پیدا ہوئے ہیں پورشیا نے کہا آپ ملال نہ کریں ان باتوں کے باوجود میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں انٹونیوں نے کہا کہ بیسانیوں کی خاطر ایک بار اپنا جسم قربان کر دیا تھا اب میں اپنی روح کو بطور جرمانہ مقرر کر کے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا شوہر بیسانیوں کبھی آج سے اعتبار شکنی نہ کرے گا پورشیا نے کہا خیر آپ اگر زامن بنتے ہیں تو انہیں میری طرف سے انگوٹھی دے دیں اور تاقید کر دیں کہ اسے پہلے کی بنیزبت زیادہ حفاظت سے رکھیں بیسانیوں وہ انگوٹھی دیکھ کر پہچان گیا کہ یہ تو وہی انگوٹھی ہے لیکن ساتھ ہی بڑی حیرت و حیرانی میں پڑ گیا آخر ماجرہ کیا ہے تب پورشیا نے پوری داستان اپنے وکیل بن کر جانے اور نریزہ کو منشی کے لباس میں لے جانے کی بیان کی بیسانیوں یہ جان کر انتہائی خوش ہوا کہ اس کی لائق بیوی کو شریفانہ دلیری اور دانائی نے اس کے دوست انٹونیوں کی جان بچائی ہے پورشیا نے انٹونیوں کو دوبارہ خوش آمدید کہا اور وہ خطوط اس کے حوالے کیے جو اتفاقیہ طور پر پورشیا کے ہاتھ آ گئے تھے جس میں درش تھا کہ انٹونیوں کے تمام جہاز جنہیں گمشدہ سمجھا جا رہا تھا باحفاظت بندرگاہ آ چکے ہیں اس طرح نیک دوست انٹونیوں کے تمام مسئیبت و پریشانی کے دنوں میں اور ابتدائی معاملات نے غیر متوقع خوش قسمتی کی صورت اختیار کر لی اب سب انگوٹھیوں والے مزاق پر ہی خوب خوب ہسے اور عرصے تک اس کا چرچہ مزاق کے ساتھ کرتے رہے کہ شوہروں نے اپنی بیویوں کو نہ پہچانا گرشانیوں نے تو ایک گیت گانا شروع کیا جس کا مطلب تھا کہ جب تک جیتا ہوں مجھے نریسہ کی انگوٹھی کی فکر ضرور رہے گی موسیقی 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 موسیقی